بڑی پیاری حدیث پاک ہے آپ کو معلوم ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حدیث نہیں سنا ہوا اس لیے وقتی قلت ہے میں مفہوم سنا دیتا ہوں حضرت عناس بن مالک بیان فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی انجمل لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تب تک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ کا صلاة و تسلیم میں بھوکا ہوں میری بی بی بھوکی ہے میرے بچے بھوکے ہیں آقا صدت بھوک کی وجہ سے میں ندان ہو گیا ہوں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدت بھوک کی وجہ سے میں پریشان ہوں آقا میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے کھانا دیجئے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کہیں آؤ جا کر کھانا لے لو نبی نے یہ نہیں فرمایا میں کچھ دے نہیں سکتا میں کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوں لوگو ان بدعقیدوں سے پوچھو نبی اتنا دیتی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے اسم خدا کی ان کے اقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یہ کبھی بطن لے والے نہیں ہیں ان بدعقیدہوں کے بارے میں میں ابھی بتانے کی کوشش کروں گا پہلے صحابی کا عقیدہ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں میری بیبی بھوکی ہے میرے بچے بھوکے آقا کو چھتا کر دیجئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آقا کے پاس تھوڑا سا جو تھا وہ جو صحابی کو عطا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس چون کو گھر لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس کو پیس پس بانا اور پیسنے کے بعد مل کر اپنے بچوں کو بھی کھلانا اپنی بیبی کو بھی کھلانا خود بھی کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر دینا اور کوئی مفلس و قلاش میل جائے اسے دے دینا یقینا درود مچا جانا اور درود پاک کا نظرانہ پیش کر دینا تیری پریشانی دور ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس کو مل کر کھا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرما دیا اب صحابی رسول بیان فرماتے ہیں میں اس جو کو لے کر چاہتا ہوں لے جانے کے بعد اپنے گھر جا کر اس کو پیس کر خود بھی کھاتا تھا اپنے بچوں کو بھی کھلاتا تھا اپنی بیبی کو بھی کھلاتا تھا اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاتا تھا اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا تھا لیکن جو میں کبھی نہیں ہوتی تھی سبحان اللہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا تھوڑا سا جو عطا فرمایا ایک مدت مجید تک ایک مدت مزید تک صحابی کھاتے رہے لیکن جو میں کبھی نہیں آئی لیکن حتیٰ قالہ ہو ایک روز میں نے جو کو ناپ لیا وزن کر لیا پہمائش کر لیا ففنیا جو ختم ہو گیا اب آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عز کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام اے آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں اور میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان آقا جو ختم ہو گیا میں نے جو کو ناپ لیا پہمائش کر لی میں نے تولیا وزن کر لیا اس لیے جو ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ شرمایا اے صحابی سنو ناپنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا اس لیے تم نے ناپ لیا وزن کر لیا اے صحابی اگر تم اس جو کو ناپتے تو یقیناً آپ کی اولاد نسلاً بادہ نسلاً کھانتی لیکن جو میں کم ہی نہیں ہوتی یہ آتا کب فرمانے حضی شاہ نے کہ اگر جو کو آنکو نہ ناپتے نہ بزن کرتے تو آپ کی اولاد نسلاً بادہ نسلاً کھانتی لیکن جو میں کم ہی نہیں ہوتی لیکن لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بارگاہ سے یہ کہنے والے اچھ کے سرکار کچھ دیتے نہیں ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یقینی باند یہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی دیتے نہیں ہیں تو میں کہنا چاہوں گا بڑا خاص چملہ ہے توجہ کے ساتھ سننا سننا اے لوگو جو تب نبی کا دیا ہوا سامان کوئی صحابی ناپ لے تو اس کا سامان ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا نبی کو علم غیب کوئی ناپ لے تو ناپنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے صحابی کو عطا فرمایا صحابی نے اس سامان کو ناپ لیا سامان ختم ہو گیا لیکن نبی اللہ کا دیا ہوا علم غیب اگر کوئی وہابی ناپ لے تو وہابی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اے باقیوں سن لو کان کھول کے سن لو امام احمد رضا خان نے تمہارے لیے خود ہی فرما دیا ہے چند وہابی دور ہو جنت سے کیا مطلب تجھے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہو جہنم میں گیا جو ان سے مستقری ہوا ہے خلید اللہ کو حاجت رسول اللہ کی مطلب تجھے